آج کل رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی قدر ہوتی ہے کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو بے شک نماز بہترین ساتھی ہے زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے عزت ایک مہنگا توفہ ہے اس کی امید سستے اور خودگرد لوگوں سے نہیں رکھنی چاہیے نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے سوئی سے پہاڑ کھوڑنا اور اکھارنا آسان ہے مگر دلوں سے تکبر کا نکالنا بہت مشکل ہے لہٰذا کسی اللہ والے کا دامن تھامے مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے کیونکہ عزت نام اور شہرت سب اللہ پاک دیتا ہے جو عبادت ہماری قبر کو روشن کرے گی وہ نماز ہے یہ اللہ پاک ہمیں پابندی سے اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنا دیجئے اللہ پاک کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلالے اپنے نقصان پر ہر کس گم زدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ پاک آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے جب ناممکنات پر آ کر بات رک جاتی ہے تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ آلہ کل شائن قدیر اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے کل مٹی کی ڈھیر کیلئے دعا بھلا کون کرے گا صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رولو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا اے بھائی دنیا آج تک کسی کی نہیں ہوئی لہٰذا تو دنیا بنانے والے سے اپنا دل لگا خدا پاک کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا گمراہوں کے سوا ایسا کون ہے جو اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید ہو تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں مولا بس مشکلوں سے گھبرا گیا ہوں میری مشکلیں آسان فرما سچ بول کر بے شک کسی کا دل توڑ دو لیکن جھوٹ بول کر کسی کا بھروسہ مت توڑو سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لئے دوسرے ہیں کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے صفائی کی ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا ہی نہیں نماز نہیں تو زندگی بیکار ہے انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے اور اللہ پاک جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو رازی کرنے کے بجائے لوگوں کو رازی کرنے میں لگ جائے اے مومنوں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ویسے تو محبتیں اعزاز ہوتی ہیں لیکن جب کبھی یہ خیرات بن جائے نہ تو کشکول توڑ دینا ہی دانشمندی ہے یا الہی زندگی میں سفید پوشی قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرما ابھی وقت ہے سانسے چل رہی ہیں توبہ سنی جا رہی ہے نیک عمال ہو سکتے ہیں گناہ بھی چھوڑے جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے عمال نامیں اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اپنے اللہ کو رازی کر لیں رکھ کر تیرے کن پہ یقین میں نے مسکرانہ سیکھ لیا اللہ تعالی زائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور صبر ذرا انتظار تو کرو